اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریہ سونکے اور ہم بھی علم دلہ بہت اچھے سے ہیں سو بہت دن سے ریسیپی شوٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ میری خیلت اچھی نہیں تھی تھوڑی تزا تب خراب تھی لیکن الحمدلہ اللہ کو شکر آج بہت اچھے سے ہے سو اب ریگلر ریسیپی شوٹ کریں گے اور اپلوڈ کریں گے سو آج میں بناتی ہوں آج میرے کچن میں بن رہا ہے ٹرکش سٹائل چکن تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ ریسیپی اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے سوٹ پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل اور دو نوٹ فرگیت تو پریس بیل آئیکن ترکش سٹائل چکن کے لیے میں نے یہاں پر ہاف کی جی بولنس چکن لیا ہے جس کو میں نے دیکھے سمال سکوئر پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو مجھے مرینیشن کرنا ہے تو میں نے اس میں اراؤن وان اہا ہاف تیسپون میں نے ریچ�یلی پاوڈر ڈالا ہے وان ٹیسپون میں نے کیومن پاوڈر ڈالا ہے زیرا کا پاوڈر ہاف تیسپون میں نے گول میرچ کا پاوڈر ڈالا ہے ہاف کپ میں نے دہی ڈالیا ہے اسے وان ٹیبل سپون میں نے Arrivinger ڈالا ہے وائٹ ونیگر اچھا ٹومیتو کا پیسز بناکے لیکھا تھا میں نے تو میں نے مجھے اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور میں نے یہاں پر 1 ٹی سپن پورا جنجر کا پیسٹ لیا ہے اور ہاف تی سپن میں نے یہاں بریانی کا جو فوٹ کلر ہوتا ہے وہ لیا ہے اب ان سب کو اچھے سے آپ ملا لیجے سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جانے چاہیے اور ہاں اس میں میں نے 1 ٹی سپن نمک بھی ایڈ کریا ہے بس ان سب کو اچھے سے ملا کہ میں نے اس کو پورے لگ بھگ دو کھنٹے کے لیے فریج میں رگ دیا تھا دو کھنٹے بات میں نے میں نے کڑائی کو چڑا دیا تھا میں نے گیس پیا اور اس میں میں نے اراؤنڈ 2 ٹی سپن میں نے یہاں پر ویجٹیپل آئل لیا ہے اور اس کو میں نے جو پورا ملنیشن کے ساتھ پورا اس میں ڈال دوں گی میں اور ایک سے دو منٹ لی میں پورا فل فلیم میں اس کو پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو سلو فلیم پر رک دوں گی جب تک اس کی گریری پوری تھک نہیں ہو جائے اور جب تک یہ پورا درائی نہ ہو جائے جب یہ لگ بھگ پورا درائی ہو جائے گا دیکھیں ماشاء اللہ سے ہو گیا ہے تو اس کو نکال کے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور چلی وائٹ سوچ کے لیے پریپریریشن کرتے ہیں میں نے یہاں پر کڑائی میں 2 ٹی سپون میں نے یہاں پر بٹر لے لیا ہے بٹر مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا اور پھر اس میں میں نے اراؤنڈ 1 ٹی بل سپون میں نے اس کے میدہ ڈالا ہے فلیم کو پلیز سلو پر رکھئے گا آبا کیوں کی ورنا یہ جل جائے گا اس کو میں نے بٹر اور میرد کو ڈالاكان اپا چیسے ملا لے جیسے تاکہ کوئی لنپ نہیں رہے اس میں اور بس اچھی اسے دیکھیں جب پورا میقس ہو جائے گا تاب اس میں تPointe 1ifiers 1 الف میں اس میں ملک ڈالوں گے اور آہستہ اسے ڈالوں گی اس کو آہستہ اسے ملاؤں گی دیکھیں تاکہ سارا بیٹر اچھے سے مل جائے اچھا یہ نا اس کو آپ اتنا اچھے سے ملا لی جائے گا اور اس کا کنزسٹنسی ایدم تھک ہونا چاہیے کیونکہ ایک سوس کی طرح ہے اور پتلا نہیں رہنا چاہیے بس اس میں مسالے ملا دیتے ہیں آپ اس کو چلا کر رہے کیونکہ وہاں مردہ بیٹ ٹا ہے نیچے میں اس میں میں نے 1 ٹی سپن گول میرے پاورڈ ڈالا ہے 1 ٹی سپن اوریگانو ڈالا ہے میرے پاس میرے پاس پاسلی نہیں تھا تو میں نے اس میں کوریانڈا لیوز چاپ کر کے ڈالی ہے اور اس میں میں نے سوادہ نسوڑا نمک ڈالا ہے اور دیکھیں میرا کنسسٹنسی کتی اچھی ٹھیک ہو گئی ہے بس میرا وائٹ سوس ویڈی ہو گیا تھا تو میں نے اس کو سائٹ کر دوں گی نکال کے اچھا اور ایک بات میں نے یہاں پر سب گھر والوں کے لیے نان بنایا تھا بٹر گالک نان میں نے اس کی ریسپی شوٹ نہیں کری ہے اگر آپ لوگ کمن ورکس میں بتاؤ گی تو میں آپ کو بتاؤ گی میں آپ کو پورا اس کو انگریڈینٹ کے ساتھ دکھاؤ گی بٹر گالک نان اور چیز نان بھی میں آپ کو بتا دوں گی ساتھی میں کیونکہ میں نے یہاں پر دو ترکی نان بنائی تھی ایک بٹر گالک نان اور چیز نان بس آپ رفلی اس کو ایسی دیکھ لیں میں نے اس میں کیا ڈالا ہے جب آپ کمن باکس میں بتاؤ گے مجھے تو میں آپ کو شوٹ کر دکھاؤ گی ویسے دیکھی میں کیسے بنا رہی ہوں یقین مانیے یہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی اور یہ دوکش سٹائل چکن بھی مطلب مت پوچھے اس کے ساتھ کومبینیشن اتنا اچھا جا رہا تھا اور بہت 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 یم بناتا ہے جس نے کھایا ہے سبی کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر میں نے میں نے اپنا یہ سزلر کا پان چرا دیا تھا تاکہ یہ گرم ہو جا اس کے بعد میں نے جو چکن میں نے بنا کے رکھا تھا اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں پورا جو وایٹ ساوٹ میں نے بنایا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی دیکھیں 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 میں نے اس میں بہت سائے چیز گریٹ کر کے رکھی تھی اس کے اوپر مجھے چیز کا لیئر دینا تھا مجھے 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 خوری آنڈرز کی چوب کرنے میں میں نے وہ بھی ڈال دیا اور اس کو سلو فریم پر مجھے پان سے ساتھ منٹ کے لیے تب تک میں اپنا یہ بٹا گالک نان بنا لیتی ہوں میں نے یہ توا مجھے لیکن میں نے یہ توا پیچھے پیچھے میں نے اس کو پورا گیلا کر دیا جب میں اس کو ڈال کر اس کو پورا بٹھا دوں گی اس کو پورا بٹھا دوں گی اب اس کو 3-4 سیکنڈ کے لیے پھر پڑھوں گی اس کو بھی اس کو 3-4 سکنڈ کے لیے اور پھر واپس سے پلٹ دوں گی اور پھر میں نے اس کو نان کو پلٹا تو دیکھیں میرا پیچھے کا خرسٹ پورا نان اتنا اچھا ہوا تھا اور میں نے ایک مکسٹر بنا کے رکھا تھا بٹر گالک اور کوریانڈا کا اس کو میں نے اوپر میں لگا دیا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنی اچھا لگ رہا ہے یہ ٹرکش سٹائل چکن بھی بہت یم تھا سو پلیز ٹرائی کریے اللہ حافظ